یہاں پر کپ سے ہی نشا کر رہی ہے ویسے ہی بس ایڈٹ ہو گئے ہیں اس کے آپ اور کون کون سا نشا کرتی ہیں میں چرس مقدار یوز کر رہی ہے لیمٹ کوئی نہیں ہے اس کے اگر کوشش بھی کر لیں آپ کو لے کے بھی جائے جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو چھوڑ سکیں گی نہیں سنبل کبھی دل کیا کہ میں نشا چھوڑ دوں اور عام لوگوں کی طرح زندگی جی ہوں ہاں کافی دفعہ ہوئے کہ چھوڑا بھی ہے پر پھر میرے سر میں درد بوڈی میں زیادہ تمپریچر ہو جاتا ہے چھوڑا نہیں جاتا پھر تمپریچر بہت ہائی فائی لیول پہ چلا جاتا ہے یعنی ہنڈر سے بھی اوپر جب جاتا ہے سنبل یہاں پہ جو چھوٹی عمر کی لڑکی ہیں تیرہ سال کی بھی ہے سولہ سال کی بھی اور بائیس سال کی بھی لڑکی ہیں یہاں پر کس طرح سے ٹرائپ ہو کے یہاں پہ آتا ہے میرا مقابلہ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے کہ میں یہاں آتی ہوں تو جس میرے مقابلے میں یہ نشہ کرتی ہے پر مقابلہ کرنا تو پھر صحیح سا کریں ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم وائی کے نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان اینڈی باجوا جی تو ناظرین اس ٹائم ہم علی پارک کے باہر موجود ہیں کیونکہ اندر ہم جا نہیں سکتے کیونکہ وہاں پر نشے میں دودھ لڑکے اور لڑکیاں بے شمار قداد میں پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر بات بھی نہیں ہو سکتی بڑے برے حالات ہیں تو یہاں پر ہمارے ساتھ سنبل موجود ہیں جنہیں ہم باہر لے کر آئے اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم یہاں پر کب سے ہی نشہ کر رہی ہیں کب سے یادتے ہیں آپ کو پڑی ہیں ایک سال ہو گیا تقریباً یہاں مجھے علی پارک میں سنبل آپ تو اچھی خاصی ہو دیکھنے میں بھی بولنے میں بھی پھر کیا ایسے حالات بنے کے آپ کو نشہ کرنا پڑا ویسے بس ایڈیٹ ہو گئے ہیں اس کے نہیں کیسے ایڈیٹ ہو گئے کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے نا کس طرح سے شروع ہوا کہاں سے شروع کیا اور کون سا نشہ کرتی تھی میں فرینڈز کی پارٹی میں گئی تھی ادھر مجھے آئی سیانی کے پلائی تھی سب سے پہلے تو بس وہ ایسے ایڈیٹ ہوئے ہیں کہ اس کی لاترہی سی لگی ہے کہ دس دس گرام پانچ پانچ گرام پندرہ 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 بھی یعنی بیس پچیس ہزار پے کی پر ڈے میں وہ یوز کرتی تھی اب تو بہت کم کر دی ہے وہ تو بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے بیس پچیس ہزار ایک دن میں تو وہ آپ افورڈ کر لیتی تھی ہاں جاپ کرتے تھے تاب ہم جو آپ کا سارا پیسہ نشے میں آتا جاتا تھا تقریبا سب سے پہلے آپ نے آئیس پی تو کیسا فرس ٹائم جب آئیس آپ نے پی تو کیا کنڈیشن تھی آپ کی کچھ نہیں نورمل جیسے اب ابھی بھی آئیس پی دیا ہم نے تو آپ اور کون کون سا نشہ کرتی ہیں میں چرس آئیس اور چرس آپ ریگولر پی رہے ہیں کتنی مقدار یوز کر رہے ہیں لیمیٹ کوئی نہیں آس کے مگر اس کے بغیر اب آپ رہ نہیں سکتی اگر کوشش بھی کر لیں آپ کو لے کے بھی جائے جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو چھوڑ سکیں گی نہیں کئی دفعہ کوئی بڑے حالات ایسے ہوتے ہیں کوئی دکھ ہوتا ہے کوئی غم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ نشہ شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے صرف پارٹی پر جانے کی وجہ سے نشہ شروع کر دیا ہاں بس اپنے آپ کو مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے اپنے آپ میں رہنے کے لیے اور لوگوں سے تعلق نہ رکھنے کے لیے اچھا ملت پارک علی پارک کے بارے میں بات کروں گی کہ اندر بے شمار چھوٹی عمر کی لڑکے لڑکیاں ہیں تو یہ کس ٹرائم پر آتے ہیں اور یہاں پر نشہ کس طرح سے سپلائے ہوتا ہے یہ لوگ رہتی ہیں یہ ان کو گھروں سے نکالا ہوئے ماں باپ نے ان کے ماں باپ کئیوں کے مر گئے ہیں کئیوں کے ہیں پر نشہ کی عادت چوریوں کی عادت ہے ان لوگوں میں تو ہم لوگوں میں یہ نہیں ہے ہم لوگ نشہ کرتے ہیں اپنے پیسے کا کرتے ہیں کرواتے ہیں لوگوں کو پر یہ کسی کے پیسے کا نہ میں کرتی ہوں نشہ اور نہ کسی کی چوری چوری کرتے ہیں ان لوگوں میں نشہ کر کے پورڈر کا نشہ کرتے ہیں پورڈر میں بھی کرتی ہوں پر میں کبھی ہوتا ہے جب سنف کرتی ہوں پر چوری وغیرہ کی عادت اللہ کا شکر ہے نہ ہماری ماں میں نہ بھائی بہن میں کسی میں بھی نہیں ہے تو اس لیے مولا کا کارا میں کہ میرے میں بھی ویاسی کو یادت نہیں ہے تو سنبل کبھی دل کیا کہ میں نشہ چھوڑ دوں اور عام لوگوں کی طرح زندگی جی ہوں ہاں کافی دفعہ ہوا ہے کہ چھوڑا بھی ہے پر پھر میرے سر میں درد بوڈی میں زیادہ تمپریچر ہو جاتا چھوڑا نہیں جاتا پھر تمپریچر بہت ہائی فائی لیول پر چلا جاتا ہے یعنی کہ ہنڈر سے بھی اوپر چپ جاتا ہے ڈاکٹر کی بھی یعنی کہ کام نہیں رہتا سنبل یہاں پر سپلائے بھی ہوتی ہے عورتیں بھی دے رہی ہوتی ہیں پورڈر بھی آئیس بھی چرس بھی تو یہ کس کس ٹائم پر آتی ہیں یہاں پر ان کی ٹائمنگ کوئی نہیں ہے بس یہ اب گیارہ بجے سے جو شروع ہوتی ہیں آن ورڈ یہ راز ساری یعنی کہ صبح فجر کے ٹائم تک سٹل یہی سارے کام ہیں یہاں پر کوئی روک تھام والا کوئی نہیں ہے کہ روکیں ان لوگوں کو نا 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 روکنا جو چاہتا ہے انہیں پھر مارتے ہیں تشدد کرتے ہیں یا پھر ان کی پلاننگ کر کے ان کو گرینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیب کاٹ لیں گے ان کے ساتھ آٹھ بندوں کا گروپ ہوتا ہے ان کا ان کے ساتھ مل کے اور پھر پلان کر کے بندہ دکھا دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں بندہ بلکل ہی جان سے یا پھر ان کو گرینڈ وغیرہ کر دیتے ہیں پولیس نہیں آتی یہاں پر کہ کم از کم ایسے لوگوں کو روک ہی سکے پولیس آتی ہے اٹھا کے لے کر جاتی ہیں پر ان پر پرچہ وغیرہ نہیں دے پاتے ہیں تو سنبھل یہاں پر جو چھوٹی عمر کی لڑکی ہیں تیرہ سال کی بھی ہے سولہ سال کی بھی اور بائیس سال کی بھی لڑکی ہیں یہاں پر ہیں یہ کس طرح سے ٹرائپ ہو کے یہاں پر آتی ہیں میرا مقابلہ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے کہ میں یہاں آتی ہوں تو جس میرے مقابلے میں یہ نشا کرتی ہے مقابلہ کرنا ہے تو پھر صحیح سا کریں وہ چوریاں کر کے کرتی ہیں میں اپنا پیسہ کما کے یہ گھر سے لیتی ہوں بھائی سے یا سسٹر سے کہتی ہوں یار مجھے دے دو میڈیسن کے سسٹر سے تو جھوٹ بولتی ہوں کہ میڈیسن کھانی ہے وہ خار ہوا ہے یہ ہوا ہے وہ پھر دیتی ہے تو پھر میں یعنی کہ کوئی آئی آپ وہ نشا کر لیتی ہیں سنبھل مجھے ایک اور چیز بتاؤ تو لڑکیوں کا میں دوبارہ پوچھوں گی کہ انہیں کون لے کر آتا ہے بڑی چھوٹی عمر کی لڑکی ابھی اندر دیکھ رہے تھے رو رہی تھی انجیکشن لگا رہی ہے سارا جھوٹ ہے وہ روزی ہوگی لازمی اس کے یہی تماشی ہیں وہ انجیکشن لگاتی ہے اور اس طرح کیمرے وغیرہ دیکھتی ہے تو انہیں پتا ہے کہ بھئی گورنمنٹ لیول پہ یعنی کہ بات گئی ہوئی اسے یہ نہیں پتا کہ گورنمنٹ لیول پہ کمپلین گئی ہوئی ہے ان لوگوں کی تو وہ آپ سے بھی اس دن بتتمیزی کی ہے سارے کامرامن سے مجھے بڑا اس چیز کا افسوس کر لیے میں اسکیوز کرتی ہوں ان کی طرف سے کہ آپ لوگوں کے ساتھ چینل کے ساتھ اس نے بتتمیزی کی تو میں نے اسی وجہ سے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ تو پھر نیکس انشاءاللہ میں نے کہا تھا ملاقات ہو گئی سنبل یہاں پر ڈیلی روٹین ہوتی ہے اس کے پاس تو وہاں پہ بھی آپ نشاء ہی کرتی ہیں بیٹھ کے نہیں چرس وغیرہ یہاں چرس یہاں پہ چرس پیتی ہیں تو آئیس کہاں پہ پیتی ہیں آئیس علی پارک میں اچھا وہاں پہ سکون زیادہ ہوتا ہے علی پارک سکون نہیں مقابلہ کرتے ہیں ہم لوگوں کا کہ کون زیادہ پیتا ہے نہیں کون زیادہ نہیں پیتا آخر آئیس کر کے زیادہ پیئے کم پیئے کون سا مائنڈ کی دل لے کر جا تو آپ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ آپ جب نشے میں ہوتی ہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں کہ سامنے والا جو ہے وہ کون ہے ہم نشے کے لیے نہیں کرتے ہیں ہم سکون کے لیے کرتے ہیں کہ دنیا کو بھی سکون دیں خود بھی سکون میں رہیں کچھ فساد نہ برپا ہو کوئی کچھ نہ ہو اس لیے میری فیملی نے بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے اگر کرنا ہے تو کر لیں کیونکہ میں کسی کا نقصان نہیں کرتی ہر وقت تو کبھی میرا بھائی کبھی میری سسٹر کبھی کسی کو انہوں نے بھیجا ہوتا ہے میرے پیچھے کہ یہ باہر کیا کرتی ہے دیکھیں تو صحیح کوئی نقصان اپنا کر رہی ہے یہ کسی کا پیسے کہاں سے لاتی ہے سارا انفرمیشن ہونے ہو سنبل کبھی دکھ نہیں ہوا کہ جیسے عام لوگ جیسے ہم لوگ ہیں جیسے سامنے ہمارے لوگ ہیں وہ بڑی گھرداری کی زندگی گزارے آپ کا دل نہیں کیا شادی کریں بچے ہوں آپ کے اور آپ اپنی ایک زندگی گزاریں ابھی جہاں میں نے شادی کرنی ہے جس کے پیچھے میں نے نشاہ شروع کیا تھا ابھی وہاں ایک تک کا ٹائم ہے اس کے پیچھے نشاہ شروع کیا تھا کیوں اس نے کوئی دھوکہ دیا کہ کیا کیا اس نے دھوکہ نہیں دیا اسے خود زندگی نے دھوکہ دیا کیسے بس رہتے وہ کہیں تھے ان کے گھر میں ایک کام والی تھی وہ یعنی کہ ہوائی چیز تھی وہ اندر سے اندر ہی آتی تھی اور اندر سے ہی گائے بہت جاتے تھی انہوں نے مجھ سے ڈسکس کی تھی بات کہ مجھ سے ایک عورت یعنی کہ اس طرح میرے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے پر میں اٹیچ نہیں ہونا چاہتا میری جان چھڑو انہیں پتا چلا تھا میں سیون شریف گئی تھی وہاں سے مجھے حاضری آنی شروع ہی تھی علم میرے ہاتھ میں دیا گیا تھا تو اس ہاتھ میں بھی اس ہاتھ میں بھی تو انہوں نے کہا تھا کہ تم یعنی کہ زیادہ قریب ہو ان حصیوں کے تو تم میری جان چھڑوا سکتے کافی حد تک میں نے ان کا یہ کام کر دیا اب وہ شادی کریں گے آپ سے ہاں جی اٹ کا ٹائم ہے وہ کام کرتے ہیں کہ وہ بھی نشہ کرتے ہیں نہیں کام کرتے تھے وہ جوتیوں کا کام ماجرہ باد میں صحیح تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے نشہ بھی کرتے ہوں گے وہ بھی عادی ہوں گے نہیں میرے ساتھ نہیں کرتے وہ سنبل کوئی پیغام دو گی جتنے بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لوگ پیغام یہی دوں گی کہ نشہ کریں سب کچھ کریں پر اپنی فیملی کو اپنے آپ کو اپنے ارگیٹ کے لوگوں کو دیکھ کر پھر سب کچھ کریں نہ کسی کو نقصان دیں نہ خود نقصان میں آئیں نہ کسی کو جانی مالی کسی قسم کا نقصان نہ دیں نشہ اگر آپ نے کرنا ہے ایڈیٹ آپ لوگ ہیں آپ اپنے حد تک رکھیں کسی کی جیب نہ کٹیں کسی کو چوری کا الزام نہ لگائیں یہ لوگ نشہ کر کے آپ پہ میرے پہ اور کسی پہ لگا دیں گے الزام خود پہ نہیں آنے دیں گے مطلب بہت بہت شکریہ سنبل کی سومت جی تو ناظرین آپ نے سنبل کی باتیں سنی خوش شکل بھی ہیں اور بات بھی بہت اچھا کرتی ہے پر اپنی زندگی سے تنگ آ کر اس نے سکون کی خاطر نشہ شروع کیا آئس کا بھی کر رہی ہے اور علی پارک کے حوالے سے جب بات ہوئی تو علی پارک میں واقعی ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے کوئی انہیں روکنے والا نہیں حکومت کو چاہیے اور پنجاب پولیس کو چاہیے کہ وہاں پر ضرور نظر سانی کریں اور وہاں پر دیکھیں کہ کتنے چھوٹے بچے بچیاں وہاں پر آ رہے ہیں اور نشہ کر رہے ہیں بہت برے حالات ہیں چوریاں ہو رہی ہیں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اس سلسلے میں ہماری پنجاب پولیس کو لازمی نظر سانی کرنی ہے یہاں پہ ملیں گے ایک اور نہیں کہانی کے ساتھ رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال اللہ نگے بان